اللہ حضرت کے بھائی نے کہا کہ اللہ ماہ حسن نے میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو ہو عطا ہو وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بلا ہو تو ایک مصرہ تو اللہ ماہ حسن کا ہے دوسرا کسی نے کہہ کے دے دیا یہ جو سلاست دوسروں مصرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بریلی شریف کے ایک اور شاعر نے کہا تھا سوکھے پیڑوں پہ کیسے سمر آگئے ایک ہی مصرہ ہے سوکھے پیڑوں پہ کیسے سمر آگئے ایسا لگتا ہے خیر البشر آگئے ہمارے الہباد کا بہت دو شکریہ ڈاکٹر زمیر الہبادی کہتا ہے لکھی یوں میں نے نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک لکھی یوں میں نے نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک شاعر نے کہا کہ اس روز کوئی کام ہمارا نہیں ہوتا جس روز تیرا نام پکارا نہیں ہوتا مطلع کی سلاست لنڈن کے ایک شاعر ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا رہتا ہے وہیں پر کبھی کبھی انڈیا بھی آیا وہاں پروس میں آیا اس کے ایک مطلع دیکھیں وہ یاد آگئی بات تو یہ فائل میں نے کھول دی ہے لکھی یوں میں نے نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے شعر سنتے ہیں شعر سمجھتے ہیں شعر آپ کو نظر بھی آتا ہے ایک مطلع اور یاد آگیا کہ بطرز مختلف ایک نات لکھنا چاہتا ہوں بطرز مختلف ایک نات لکھنا چاہتا ہوں میں ساری نعمتیں ایک ساتھ لکھنا چاہتا ہوں بطرز مختلف ایک نات لکھنا چاہتا ہوں میں ساری نعمتیں جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ بطرز مختلف اکنات لکھنا چاہتا ہوں میں ساری نعمتیں ورد بولتے ہیں وظیفے کو نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ مدینہ دیکھ لیا دل کی دور بین کے ساتھ نبی نبی کا کیا ورد جب یقین کے ساتھ مدینہ دیکھ لیا دل کی دور بین کے ساتھ حضرات بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور آپ کی سماعتوں پر جو اچھے اشار کے تاقرک کے چراف روشن ہوئے ہیں میرا دل کہا دل بولا دل سے آواز آئی کہہ دو کہ دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں سب نہ بولیں کیونکہ شیر بڑا سب کے لیے ہے نہیں دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں یعنی غلامِ سیدِ عبرار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھوے پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں اب دیکھنا ہے کس کی طرف ہوگی وہ نظر ہے پارسہ کوئی تو گنہگار ہم بھی ہیں اب دیکھنا ہے کس کی طرف ہوگی وہ نظر ہے پارسہ کوئی ہے پارسہ کوئی تو گنہگار ہم بھی ہیں ہے پارسہ کوئی تو گنہگار ہم بھی ہیں شیر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گے ایک شیر کا میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے وہ اس سے رضی میں میں نے وہ پڑھا تھا اپنے بزرگوں کے لامن کو چوم کر کے میں اسے پڑھ دو ایک دو مصرے ہیں کہ پڑھ کے جب سلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے ہیں یہ بس وغیرہ کی شاعری بلی کوئی شاعری نہیں ہے لیکن اگر شاعر شیر کہنے والا ہو تو یہ بس کی بھی میراج کرا جیتا ہے کوئی بڑیری کوئی شاعری ہے میرے امام لیکن امام کہتے ہیں کہ وہ بڑیر ہاتھ نہ آئی تو ذات میکن شاعر کر صحیح ہے تو استعمال بھی صحیح جگہ ہو جاتا ہے شاعر نے کہا کہ پڑھ کے جب سلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے ہیں تو حادثے کیوں راہ ہمیں کنسی لگا کر بیٹھتے ہیں پڑھ کے جب سلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے ہیں تو حادثے کیوں راہ میں ایک کرسی لگا کر بیٹھتے خاکے پائے مصطفیٰ میں گر لگاتا آنکھ میں آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے ہیں پڑھ کے جب سلی اللہ پڑھ کے جب سلی اللہ جیتا رہی ہے بہت بشکریہ پڑھ کے جب سلی اللہ دیکھیں یہ اُسینا بیٹھتا کہاں کا استعمال ہو رہا ہے دیکھیں آپ پڑھ کے جب سلی اللہ ہم بس کے اندر بیٹھتے ہیں تو حادثے کیوں راہ میں کرسی لگا کر بیٹھتے خاکے پائے مصطفیٰ میں گر لگاتا آنکھ میں تو آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے پڑھ رہا تھا نام جامی ہم کھڑے دیکھا کیے عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے ہم رہا تھا نام جامی ہم گرے دیکھا تھے واہ 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 جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے ماشاءاللہ میں شیر پڑھتا نہیں لیکن آپ نے جا تو پڑھ رہا ہوں عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے پڑھ رہا تھا نام جامی ہم کھڑے دیکھا عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے اب پھر دیکھنا اٹھنے بیٹھنے کا استعمال کس کو اٹھا کر بیٹھتے بزم سے باہر تھے گستاخ نبی اچھا ہوگا عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے اور بزم سے باہر تھے گستاخِ نبی اچھا ہوا اور بزمیں آتے بھی تو جوتوں میں آ کر بیٹھتے خاکے پائے مصطفیٰ آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے پڑھ رہا تھا نات جامی ہم کھڑے دیکھا تھے عاشقوں کی بزمتی کس کو اٹھا کر بیٹھے ایک محورہ ہے حضور نے فرمایا تھا بدر کی جنگ سے پہلے یہاں ابو جہر مارا جائے گا رب نے جب سرکار کی کرلی دعا ساری قبول کیوں نہ پھر کھاچے میں سب پتھر برابر بیٹھتے کیوں نہ پھر کھاچے میں سب پتھر شیر تو سارے شیر اپنی جگہ پر ہیں تنہائی میں اکیلے شیر کو اگر پڑھا جائے اور رویا جائے محسوس کیا جائے تو ایک شیر یہ بھی ہے کہ خاکے پائے مصطفیٰ میں گر لگاتا آنکھ والے بھی میری آنکھوں میں آ کر بیٹھتے ان کے دل میں بددعا کا بھی اگر آتا خیال ان کے دل میں بددعا کا بھی اگر آتا خیال کس قدر دوفان اٹھتے کس قدر گھر بیٹھتے کیا کہنا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ خدا قسم کئی سے احساس نہ ہونے دیا کہ میرا شہر اللہ طرح اس شہر کی مٹی کو ہم اپنی پیشانی پر سجا کے لے کے جائیں گے توفیق اطاف فرمائے اتنی مبارک سمات شہروں پر اس دور میں کون داد دیتا ہے لیکن ہے بہت بہت شہر ان کے دل میں بددعا کا بھی اگر آتا کس قدر طوفان اٹھتے کس قدر گھر بیٹھتے پڑھ رہا تھا ناد جامی ہم کھڑے دیکھا آشقوں کی بسمتی کس کو اٹھا کر بیٹھتے گزارش کروں بھائی شہدہ بوپیکر صاحبان جو میزمان بھی ہیں پورا ملک جن کی مٹھی میں ہیں ناد کے حوالے سے ہر مشاعرے کا کنمیدر ان کو جانتا ہے ان کی آواز کا رسیہ ہے پورے ملک میں کہیں بھی چلے جائیں ان کی آواز کے نخمگی کا عالم لوگوں کی شور و فکر کی فصیلوں پر نصب ہے میں گزارش کرتا ہوں شہدہ بوپیکر صاحبان جو تشریف لائم اس زمین پر کیسے حکومت کی جاتی ہے یہ آپ کو بہتر طریقے سے مار سے مار سے مار